آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت خاص نسخہ جو ہمارے گلے سے ریلیٹڈ ہے اگر ہمیں ٹانسل ہو یا گلہ دکھ رہا ہو کسی بھی وجہ سے اگر وہ گلہ دکھ رہا ہو یا گلہ بیٹھا بھی ہو زیادہ بولنے کی وجہ سے یا گانے کی وجہ سے یا کسی بھی کارن سے اگر گلہ بیٹھا ہو گلے میں درد ہو رہا ہو تو یہ اپائے بہت ایفیکٹیو ہے تو آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا تو اس کے لئے بہت ایک دم ایزی میتھر میں لے کے آئی ہوں تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ لگ بگ وان ٹی سپون میتھی کے دانے لے لیے ہیں تو یہاں پہ میں دو پرسن کے لئے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا بڑا چمچ لیا ہے سپون چھوٹی بڑی آپ اپنے ساپ سے لے سکتے ہو تو فرنٹ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے وان ٹی سپون میتھی کو اس طریقے سے ہم ایک پرتن میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی دھیان رکھیں فرنٹس یہ میں دو پرسن کے لئے بنا رہی ہوں اب ہم کیا کریں گے اسے گیس پہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو گیس کی فلم ایک دم فل رکھنی ہے ہمیں تو چلی ہم چلتے ہیں گیس کی طرف تو یہ دیکھیں فرنٹس یہاں پہ میں نے گیس پہ اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو اسے اچھے سے بوائل ہونے دیں گے جب تک کہ یہ پانی ہاف نہ ہو جائے تب تک ہمیں اسے بوائل آنے دینا ہے تو چلی دیکھتے ہیں فرنٹس آپ چاہیں تو اسے سٹیج میں آپ اس میں پنچ آف نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہو تو آپ دیکھ پائیں گے جس طریقے سے یہ میتھی کے دانے جو ہے بوائل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اس کا کلر بھی تھوڑا پیلا پیلا ہو رہا ہے پانی کا تو جب یہ پانی اوبل کے آدھا رہ جائے گا تب ہم اسے سٹین کر لیں گے تو اس طریقے سے ایک سٹینر رکھیں ہم اسے اس طریقے سے سٹین کر لیتے ہیں یہ ابھی ایک دم زیادہ گرم ہے تو اتنا گرم آپ گارگر نہ کیجئے گا تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے گا اس کو پین چالو کر دیں تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے اور یہ جو میتھی کے دانے ہیں اسے آپ پھر سے ایک بار اور ریپیٹ کر سکتے ہو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پینچ آف نمک ہمیں سادہ نمک نہیں لینا ہے کالا نمک ہم لیں گے آپ چاہے تو بائیڈل کرتے ٹائم بھی ڈال سکتے ہو ادروایز آپ باد میں بھی دے سکتے ہو تو چھٹکی بھر ہم اس میں ڈال دیں گے کالا نمک تو اب یہ جب پورا تھنڈا ہو جائے گا تو اسے ہم دن میں تین بار گارگل کریں گے جب بھی بنائے فریش بنا کے ہی گارگل کریں اسی پانی کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے جب نیکسٹ بنائیں گے تو نیا فریش پانی اور میتھی بول کریں آپ تو یہ بہت ہی جیادہ ایفیکٹیو ہے آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کا کیسا بھی گلہ ہو کسی بھی بجے سے اگر آپ کے گلے میں پین ہو تو یہ بہت ہی جیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میتھی تو ہم ایسے ہی کھاتے ہیں اور میتھی کافی کڑوی بھی رہتی ہے تو اس کا جو کڑوپن ہے وہ ہی ہمارے گلے کو ٹھیک کرنے میں کافی اثردار ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کو ایک پرسن کے لیے بنانا ہے تو یہ چھوٹا ٹی سپون لینا ہے آپ کو اور دو پرسن کے لیے بنا رہے ہیں تو بڑا والا ٹی سپون لینا ہے تو اس میں بھی دو سائز رہتی ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتانے کے لیے بڑا والا سپون یوز کیا ہے جب آپ کو ایک پرسن کے لیے بنانا ہے تو آپ چھوٹا سپون یوز کریں تو فرنڈز کیسا لگا آج کا یہ ٹپ جرور کومنٹ کیجئے گا اور کیسا رہا آپ کا گلہ وہ بھی مجھے کومنٹ میں جرور بتائیے گا بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی ہے اور یہ گارگل کرنے کے بعد دھیان رکھیں کہ آپ کو پانی بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے اور تھنڈا پانی تو بلکل بھی نہیں پینا ہے اگر آپ اسے دھیان رکھو گے تو آپ کا گلہ جو ہے ایک ہی دن میں آپ کو کافی فرق نظر آئے گا بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی ہے تو جرور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ سیئر کیجئے گا اور پیسند آئے ہو تو میری چینل کو سیئر کر سبسکرائب کرنا مت بھولنا